توہین آمی اس قصے اور کہانیہ اہلالوی کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی علیہ عزباللہ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ بیس سال کی ہیں ان کی شادی حضرت عبوبک رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں تو پھر علی سے کس طرح گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں یہ لیجئے آٹھ عبارتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی کتاب فروع کافی یہ فروع کافی کی عبارت سامنے موجود ہے ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضرت سلمان بن خالد رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا حضرت بیان فرمائے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ عورت عدد کہاں گزارے اپنے گھر میں گزارے شوہر کے گھر میں گزارے یا اپنے گھر میں گزارے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جہاں اس کا دل کرے وہاں گزارے اس لیے کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفاد ہو گئی تو حضرت عمر کے گھر سے اپنی بیٹی امی قلسون کو لے کر آئے اور انہوں نے اپنے گھر میں ان کی عدد پوری کی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی حضرت علی کی بیٹی امی قلسون اور حضرت علی المرتضی کو ان کے گھر سے لے کر آئے اور عدد کہاں پوری کروائی اپنے گھر حضرت علی المرتضی نے اپنے گھر میں پوری کی یہ پہلی تبارت پیش کی ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نکاح کے اندر حضرت عم قلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھی دوسری کتاب منتحو العمال منتحو العمال کی عبارت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نکاح حضرت عم قلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ہوا یہ سامنے عبارت موجود ہے تیسری کتاب شرع نحج البلاغا شرعہ نحج البلاغہ کی عبارت ہے کہ روم کے بادشاہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحائف بیجے تو حضرت عم قلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دو دینار کی خوشبو خرید کر روم کے بادشاہ کی بیوی کو بھیجی یہ عبارت ہے اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے اور عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ فشترت عم قلسوم عمرہ تیبن بی دینا نیرہ حضرت عم قلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا جو کہ حضرت عمر کی زوجہ تھی انہوں نے روم کے بادشاہ کی بیوی کو دو دینار کی خوشبو خرید کے بھیجی چوتی کتاب مسالک الافہام مسالک الافہام کی یہ عبارت سامنے موجود ہے زوجہ علیق ابنتہو ام قلسوم من عمرہ حضرت عم علیق المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیٹی علیق ابنتہو اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بیٹی ام قلسوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ فرمایا پانچویں کتاب دوبارہ شہران حضرت بلاغت کی عبارت پیش کر رہا ہوں کہ مہاجرین کی مجلس میں ایک باغ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم مجھے مبارک بات دو تو قالو مہاجرین نے کہا جو وہاں پر موجود تھے اصحاب انہوں نے کہا حضور کس نے مبارک بات پیش کریں تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارت فرمایا میں نے حضرت علیق المرتضی کی بیٹی ام قلسوم سے نکاح کر لیا میرے نصب یعنی میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور جو میرے سسرالی رشتہ ہے یہ سلسلے یہ رشتے ختم نہیں ہوں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارت فرمایا حضرت علیق المرتضی کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بن چکا ہوں فرماتے اس لئے مجھے مبارک بات پیش کروں چھتی کتاب منتخب التواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صحیح قول یہ بارہ سامنے موجود ہے صحیح قول یہ ہے کہ حضرت علیق المرتضی کی دو بیٹی ہوں تھی ایک حضرت زینب اور ایک حضرت ام قلسوم حضرت زینب کا نکاح جو ہوا وہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ہوا اور حضرت ام قلسوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ہوا ساتھ میں کتاب عمدت الطالب عمدتالطالب کی عبارت ہے کہ حضرت علی المرتضی کے جب بچوں کا شمار کیا گیا اس کتاب کے اندر تو یہ شمار کیا گیا کہ حضرت امم قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا اور ان سے ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا زید رضی اللہ تعالی عنہ آٹھویں کتاب اعلام الورا بیعلام الہدہ اعلام الورا بیعلام الہدہ کی عبارت یہ ہے کہ حضرت امم قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کا جو عقد میں تھیں کس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تھے یہ آٹھ عبارتیں میں نے تمہاری کتاب اسے پیش کی اس بات پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں موجود تھیں اور یہ وہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ حضرت علیب المتظر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں تو اگر یہ کہانی اور فسانہ ہیں تو معذرت کے ساتھ سب سے پہلے تو جتنی کتابیں میں نے تمہاری پیش کی ہیں لے تشیعہ کی ان تمام کا رد کیجئے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہمارے ایسے مسننفین سے کوئی تعلق نہیں جو اپنی کتابوں میں کہانی اور فسانے اور گڑی ہوئی باتیں لکھتے ہیں اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کیجئے اور اگر لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے ان کتابوں کو بھی آپ تسلیم کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے نام لے دیئے شرع ناجل بلاغہ کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا اعلام الورابی اعلام الحدہ کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا اور اسی طرح سے عمدت التالب کا میں نے آپ کے سامنے نام کیا اس طرح صرف فروع کافی کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا یہ تمام نام تو میں نے آپ کے سامنے لیا ہے اگر ان کو آپ اتنی کتابیں تسلیم نہیں کرتے تو آپ لا تعلقی کا اعلان کیجئے اور تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس عقیدے کو تسلیم کیجئے جو آپ کے مصنفین نے آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ نہا جو کہ حضرت علی کی شہزادی بیٹی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے نکاح میں